بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کیسے آپ سب امید ہیں انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کی اپنی ہوسٹ آپ کے اپنے چینل غواتین ککنگ چینل میں حاضر ہوں تو ناظرین آج میں جو ڈش بنا رہی ہوں وہ انتہائی سب کی فیورٹ ہوتی ہے میری تو موسٹ فیورٹ ہے تو میں ریزوٹا آپ کے ساتھ شیئر کروں جی میں آج بنا رہی ہوں پالک گوست پالک کو میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا اس کو میں مٹی کی ہنڈی میں بوائل کر رہی ہوں اس کی خوشپو بہت اچھی آتی ہے اور اس قسم کی چیزیں مٹی کی ہنڈی میں بہت اچھی لگتی ہیں تو گوست کو تو ابھی ہم نے رکھا ہوا ہے پہلے ہم نے پالک بوائل کرنے کے لیے رکھ دی ہے جو چیزیں اس میں جائیں گی وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ نوٹ کرا دوں یہ گوست میں نے ایک پاو سے تھوڑا سا زیادہ لیا ہے یہ پیاز ہیں درمیانی سائز کے دو عدد یہ تین چار ہری میرچے ہیں اور دو بڑے سائز کے ٹوماٹر ہیں پالک میں نے ایک کلو لی تھی اس کو صاف کر کے دھوکے ابلنے کے لیے رکھ دیا ہے پالک کو ہم گھلے پانی میں بوائل کریں گے یہ دیکھیں اس میں جب بوائل آ جائے تو ہم اس میں ڈال دیں گے یہ ہری میرچے اور میں اس میں ڈالوں گی تھوڑے سے پیاز تاکہ ان کی خوشبو پیاز کی پالک میں بس جائے بلکل تھوڑے سے ڈالیں گے ہم بس خوشبو کے لیے اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا نمک اس میں ڈالیں گے باقی ہم نے گوشت میں بھی ڈالنا ہے تو اسی حساب سے اس میں میں ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا کم نمک ڈال رہی ہوں یہاں پہ جب اس کو اُبال آنا شروع ہو جائے تو اس میں ایک بہت ہی مزے کی چیز میں ڈالنے لگی ہوں خوشب میں تھی اس کو میں ڈال کے بس تھوڑی سی ہم ڈالیں گے ڈالنے کے بعد میں اس کے اوپر ڈھکن دے دوں گی جی پالک اُبلنی شروع ہو گئی ہے تو جب تک پالک اُبلتی ہے ہم اس کا ویٹ کریں گے اس کے بعد ہی ہم یہ ظاہر ہے آگے بڑھے گا پالک اُبل کر کے رکھ کے اس کے بعد ہم پھر یہ گوشت کا مسالہ میں پھر ریڈی کروں گی وہ پھر میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی ہوں یہ دیکھیں یہ جیلو جیلو سی ہو رہی ہے تو ایسی ہے بس اب دس منٹ تک اور ہوگی تو اس کے بعد جی ریڈی ہو جائے گی تب تک ہم گوشت کا مسالہ چڑھا دیتے ہیں گوشت کو ہم نے پریشر کو گھر میں ڈال دیا دھوکے اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ پیاز مسالہ ہمیں زیادہ بنانا ہے کیونکہ مسالہ اس میں اچھا ہوگا تو ہی پالک گوشت کا مزا آئے گا ٹماتر ڈال دیئے ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا کام ڈالیں گے نمہ کیونکہ ہم نے پہلے بھی ڈالا ہوا اور پالک بھی تمکین ہی ہوتی ہے تو بعد میں ہم ٹیسٹ کر لیں گے اگر کم ہوا تو ہم ڈال دیں گے اور ہاف ٹیول سپون خوشک دھنیا اس میں ہاف ٹی سپون جائے گا اس میں میرچی پاوڈر ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا کام کیونکہ ہم نے گرین میرچی پاوڈر ڈالی ہے پالک میں تو اس وجہ سے کہیں زیادہ ہی نہ سپائسی ہو جائے اوور سپائسی بھی اچھا نہیں لگتا اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی دو کپ ایک اور یہ دو بس اتنا کافی ہوگا اب ہم اس کو لگا دیں گے جی پریشر ساتھ ساتھ ہم پالک کو چیک کرتے رہیں گے اور اس کو پریشر ہم لگائیں گے تقریباً پندرہ منٹ سیٹی جلنے کے بعد پندرہ منٹ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا شکل لے کے آتا ہے پالک ہمارے ریڈی ہو گئی ہے میں نے اس کو چیک کر لیا یہ کل گئی تو اب ہم اس کو اتار لیں گے اس کو ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے پریشرز ہم نے اتار دیا ہے تو گوشت ہمارا گل چکا ہے اب اس مسالے کو ہم اس میں میش کریں گے یہاں پہ ہم اس میں آئل ڈال دیں گے آئل کھی جو آپ یوز کرتے ہو آپ وہ ڈال سکتے ہو تو میں اس میں آئل ڈالنے لگی ہوں تھانا بنانے کے دو چمچ اس میں میں آئل ڈال رہی ہوں یہاں پہ ہم اس کا مسالہ چیک کر لیں گے مطلب ریڈ میرچے نمک وغیرہ کیونکہ ہم نے پہلے اس میں کم ڈالا تھا اگر چیک کر لیتے ہیں اس میں میرچی تھوڑی سی کم لگی ہے تو میں نے ہافی سپون ریڈ پاوڈر اور ڈال دیا ہے ریڈ نیچی پاوڈر اب میں اس میں تھوڑی سی حلدی ڈال دوں گی اب ہم اس کی اچھی طرح سے بھنائی کریں گے پالک میں ہی ڈھڑڈی ہوگی تھی تو میں نے اس کو مکسی میں گرینٹ کر لیا ہے وہ اس طرح کی شیپ کیا گئی ہے آپ کو نظر آ رہی ہوگی تماماٹر بگیارہ کو ہم نے اس میں اچھی طرح سے میش کرنا ہے اس کی گریوی سی بنانی ہے تب ہی پالک اور کوشت کا اصل ٹیسٹ آئے گا جب اس کو آئل سپریٹ ہونا شروع ہو جائے آپ کو نظر آ رہا ہے تو ہم اس میں پالک ڈال دیں گے تماماٹر بگیارہ ساتھ ہی یہ میش ہوتے رہیں گے تقریباً زیادہ تر ہو گئے تھوڑے بہت رہتے ہیں تو کیونکہ ہم نے پالک کی بھی اچھی طرح سے بھنائی کرنی ہے تو اس لئے ہم اس کو ابھی اس میں ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اب چاہیں تو اس کو ہاتھ سے بھی بلینڈ کر سکتے ہو چاہیں تو مکسی میں بھی کر سکتے ہو مجھے اصل میں آئی تھوڑا سا جلدی بنانا تھا تو میں نے اس لئے اس کو مکسی میں گرینڈ کر لیا ہے بہت آسانی سے اور تھوڑا سا جلدی ہو جاتا ہے آنچ کو ہم نے فل ہائی نہیں رکھنا اس کو نارمل رکھنا ہے اس کا مسالہ بلکل پرفیکٹ ہے شکر ہے میں نے اس میں نمک اور نہیں ڈالا تھا بلکل پرفیکٹ ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا پالک میں تھوڑا سا نمک ادرتی طور پر ہی ہوتا ہے تو جب بھی ہم پالک بنائیں سٹارٹ میں ہم اس میں نمک کم ہی ڈالیں تو اچھا ہوتا ہے بعد میں ٹیسٹ کر کے ہم بعد میں ایڈ کر سکتے ہیں ابھی ہم اس کے اوپر ڈھککن دے دیں گے دو تین منٹ کے لیے اور آگ کو ہم نارمل سے تھوڑا سا کم رکھیں گے مطلب ہائی نہیں رکھنی تاکہ گوشت کا سارا ٹیسٹ مکمل تھا اور پی پالک میں آ جائے اس لیے یہ دیکھیں یہ دقریباً دھون چکی ہے سائیڈوں سے آئیل سیپریٹ ہو رہا ہے زیادہ بھوننے سے بھی نیچے سے لنگ جائے گا آپ کو دیکھ رہے ہیں اب نظر آ رہا ہوگا بس اب ہم اس کو اتار لیں گے یہ دیکھیں ہمارا پالک گوشت بلکل ریڈی ہو چکا ہے ماشاءاللہ اس کی خوشپو تو بہت آ رہی ہے کیچن میں اور اس کا ذائقہ بھی بہت ہی مزے کا بنا ہے تو آپ اس کو میرے ریسیپی میرے طریقے سے بنا کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور آپ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں میرے ریسیپی کو لائک ضرور کیا کریں اور کمیٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کا میرا یہ پالک گوشت بنانے کا طریقہ کیسا لگا انشاءاللہ آپ کو پسند آیا ہوگا تو ناظرین اگر آپ نے میری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں تو سبسکرائب کرنا تو آپ بلگل نہیں بھولیں گے انشاءاللہ اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ریسیپی آپ تک آسانی سے پہنچ جائے اور کمیٹس میں ضرور بتائیے گا ریسیپی کے ساتھ پھر جل ملتے ہیں اپنا خیال رکھیں ناظرین اللہ حافظ